پرس کانفرنس کر رہی ہیں ہماری یہ ڈسٹک میمبران یہ ساری جتنے بھی جاتی ہے ٹائم لیتے ہیں واحد چیئرمین ہے کہ وہ سب خواتین کو ٹائم بھی دیتے ہیں میٹنگز بھی کرتے ہیں غور سے سب کی بات بھی سنتے ہیں اور ہماری عزت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عائشہ بیبی نے بہت سے الزامات لگا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہماری پارٹی میں ٹیلنٹڈ یود سے اور خواتین سے جیلسی ہوتی ہے اس کا زندہ مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ہماری یود میں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں مراد سعید کا ند کو آپ دیکھیں کہ مراد سعید کو خان نے کتنی دی ہے اور ان کو ایک لیڈر کا خطاب دیا ہوا ہے آپ اگر یاسمین راشد کو دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو تو وہ اس وقت نواز شریف کی سیٹ پہ الیکشن راڑ رہی ہے اگر ہماری آپ شیرین مزاری صاحبہ کو دیکھیں تو وہ ہماری پالیسی میکر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں خان صاحب وہ بندے ہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ یود کو اور خواتین کو لائک کرتے ہیں اور ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں ناز بلوش صاحبہ کو انہوں نے جنرل سیٹ پیٹی کر دیا تھا ہماری سرتاج گل کو انہوں نے جنرل سیٹ پیٹی کر دیا ابھی جو ہماری لڑکی کا گجرات سے لڑی تھی ان کا کیا نام تھا نظیر آئیشہ نظیر بٹ ان کو بھی جنرل سیٹ پیٹی کر دیا گیا تھا تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ غلط ہے اور اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ ہماری پارٹی میں خواتین کی عزت نہیں ہے ہاں ایک بات انہوں نے اور کی ہے کہ میں پختون قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں پختون بہادر ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں شکر الحمدللہ یہ جتنی بھی اس وقت خواتین ہیں یہ سارے خیبر پختون خواہ کی خواتین ہیں اور یہ سارے پختون خواہ سے تعلق رکھتی ہے اور جہاں سے عائشہ بلالہی بی بی تعلق رکھتی ہے وہ کے پی سے تعلق بھی نہیں رکھتی وہ فاتہ سے تعلق رکھتی ہے اور ہم سارے اس کی عزت کرتے ہیں اور اگر وہ جانا چاہ رہی تھی اور اس کے کوئی گریونسز دے تو اپنی پارٹی میں ڈسکس کر لیتی پھر بھی ہم ان کی عزت کرتے کہ وہ ایک خاتون ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہوا اور ہم ساری خواتین ان کی ساری باتوں کو کنڈیم کرتے تینکیو سو مچ ہم تو ایمپی ایز ہیں اور میں اس بات کی آپ کو وہ دیتی ہوں کہ ہم جتنی بھی دس ایمپی ایز ہیں ہماری پاس بلیک بیریز نہیں ہیں اور ہماری ڈسٹنٹ میمبر کے پاس بھی بلیک بیریز نہیں ہیں اور ایون خان صاحب کے اپاس بھی بلیک بیری نہیں ہیں تینکیو ساری خان صاحب کو شایدی کی آفر کی تینکیو ساری خان صاحب کو شایدی کی آفر کی کل تک جو پریس کان صاحب نے کیا اس میں انہوں نے ایون کی ٹکٹ مانگی اور اگر شادی کی کوئی بات ایسی ہوئی ہے تو میں بھی اس بات میں مجھے اس کی نالج نہیں ہے یہ پھر بھی میں اپنی پارٹی کو دع دیتی ہوں کہ اگر انہوں نے کل اس بات کو اوپن نہیں کیا اور پھر بھی اس میں آئیشہ گلالہی کی عزت رکھی گئی تو میں اس پہ کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ پھر بھی خاتون ہے اور ایزا خاتون میمبر میں ان کی عزت کرتی ہوں اور وہ ہماری بہن ہے تو میں اس بات پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گی ایزا خاتون میمبر میں بھران خان کے علاوہ ان کے اردگر جو لوگ ہیں جو پانٹی کے نام ان پر بھی یہ انداب لگایا گیا ہے اور ایسا انداب خیروں کو پھر بھی پانٹی میں لگتا رہا ہے کہ انہوں نے سکیون کے پارلیمنٹ کی جانتے ہیں تو اس میں کس حد تک ستاکت ہے کہ اردگر جو لوگ ہیں وہ کمنٹ ناراتن میں منابس ہے اس میں کیا ہے پانٹی کے نام ایسے کوئی بات نہیں ہے دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ الزام لگتے رہے ہیں الزام جو ہوتا ہے اس کو آپ نے پروف بھی کرنا ہے یہاں جتنے لوگ بھی ہیں اگر بیٹے ہوئے ہیں اور کوئی بھی الزام میں لگا دو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بات صحیح ہے مجھے اس بات کو پروف کرنا پڑے گا اور ثبوت دینا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی ایسا الزام لگاتے ہیں تو ہر بندے کو اس کو ثبوت کرنا چاہئے اگر ثبوت میڈیا کو دینا چاہئے تو میں سمجھتی ہوں کہ الزام کی کوئی اہمیت نہیں ہے ندل آپ نے کہا کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ وہ اینیوان عفیت کیٹ بان رہی تھی تو وہی ایسا ہو آگا جسی وجہ سے تو اس دوسری طرف آپ کمار رہی کہ ایک سی وہ دیپر کوئی جس کو بار بار بتا رہا تھا کہ یہ بہت رہی ہے کوئی جس کو بار بار بتا رہا تھا تو کون ہو سکتا ہے میں اس کی جواب کل کا پریس کونفرنس آپ ان کا دے کے جب پریس کونفرنس سے پہلے وہ ندیم ملک صاحب سے بات کر رہی تھی اور انہوں نے لیا تھا آن لائن تو جب ندیم ملک صاحب نے پوچھا کہ آئیشہ بی بی آپ کے پاس میسیجز ہے اگر میسیجز ہے تو آپ دکھا دیں تو اس سوال کو وہ بار بار گول کر رہی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ نو بجے میں پریس کانفرنس کروں گی اور میں آپ سے بات کروں گی اس مینز اس مینز کہ وہ کسی کی رائے لے رہی تھی نو بجے تک اس سے پوائنٹس لے رہی تھی اور وہ نو بجے جب ہوا تو نو بجے بھی اس کے والد اگر آپ دیکھیں جو داڑی والے اور وہاں سے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اس نے وہ میسیجز نہیں دکھائے اگر اتنی بڑی وہ دلیر بنتی ہے اور اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی تو پھر یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے پھر تو آپ اگر اس وقت آپ کو کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں رہا تو پھر آپ میسیج سارے میڈیا کو دکھائیں اس میں کیا بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پلیننگ ہے ہمیں اس لئے امیر مقام صاحب اس کے پیچھے ہیں امیر مقام صاحب امیر مقام میں نے آپ سے کھانا نہیں باتا نہیں ریکارڈ پہ ہمیں یہ انفارمیشن آئی ہے کہ وہ امیر مقام صاحب سے ملی ہے ٹھیک ہے وہ امیر مقام صاحب سے ملی ہے اور یہ باتیں دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات آؤ اور بھی کل آپ نے اس کے جو آپ لوگو کب میڈیا کیا نام ہے عمران شاہد نام ہے کامران شاہد صاحب نے بھی ان کا یہ بانڈا پور دیا کہ ہم لوگ وہی بنی گالہ میں تھے اور جب یہ وہاں آئی ٹکٹ مانگنے کے لئے تو خان صاحب نے ان کو توڑا سا وہ سب بھی کیا کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ چیٹ نہیں ہے اور ٹکٹ کے بارے میں انہوں نے تو اس کی گواہ تو آپ کی میڈیا کا جو کامران شاہد صاحب یہ بات کر رہے تھے اور آپ سب نے یہ دیکھا یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے وہ ایک ذمہ دار بندے ہیں تو وہ انہوں نے اگر بات کیا تو اسی سے آپ کو ثابت ہو گیا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اس کی لئے میں آپ کو دو جواب دوں گے سب سے پہلی بات الزام عائشہ بی بی نے لگایا ہے زیادہ پلیز خاموشی سے سنیں عائشہ بی بی نے الزام لگایا ہے جب ہم نے پانامہ کی بات کی تھی تو نواز شریف صاحب نے کہا تا ثابت کریں تو ہم نے سارے ثبوت لاکر عدالت میں ثابت کر دیا عائشہ بی بی نے الزام لگایا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ثابت کریں ایک ایک جی جی آپ ریپیٹ کریں آواز نہیں آرہی زر خاموش دیکھیں خواتین کا اعتماد بحال ہے اگر خواتین کا اعتماد نہ بحال ہوتا تو آپ سوشل میڈیا دیکھیں ہر خاتون عمران خان کی ثبوت دے رہی ہے ہر جگہ سے ہر ڈسٹک سے کراچی سے سوشل میڈیا نے میسج بیجے ہیں خواتین نے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں آپ کی کی پی کی تمام خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ہماری باقی جو ایم پی ایز ہیں اپنے اپنے ڈسٹکوں میں پریس کانفرنسز کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساری جو تنظیمیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان کوئی چھوٹی لیڈر نہیں ہے اس وقت خان صاحب پیک پر ہے اور خان صاحب اور ہماری پارٹی جس بنیاد پر پہنچ چکی ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے تو ایسے الزامات نہ ہماری پارٹی کے میار کو نیچے گرا سکتے ہیں نہ خان صاحب کے میار کو نیچے گرا سکتے ہیں اور نہ خواتین کا جو اعتماد ہے ان کو نیچے گرا سکتے ہیں پریس کانفرنس میں ریحام خان کے ایک کہیں بھی عزیزتی ہیں اور ایک سٹیلیجن کے ساتھ میں ایک بورر کا نام دیا تھا تو کیا اس ساتش میں وہ لوگ بھی ہیں ریحام خان کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں مجھے تو نہیں پتہ کہ ریحام خان کا کوئی بندہ تھا نہ میں جانتی ہوں لیکن جیسے آپ کی میڈیا اور سوشل میڈیا پہ میں نے بھی یہی بات دیکھی تو یہ تو آپ میڈیا والے ہیں آپ لوگ پتہ چلائیں اور آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہو سکتا ہے دیکھیں اس وقت میں اس بات پہ تو کمنٹ چاہوں تو یہ اس کا موقع نہیں ہے لیکن پھر بھی جو شاہ فرمان صاحب نے بات کی ہم سارے ایم پی ایز ہیں تو شاہ فرمان صاحب کا وہ مقصد نہیں تھا کوئی کیونکہ یہ میں حلفین کہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ شاہ فرمان صاحب کا یہ مقصد نہیں تھا جس بات کو وہ جدر لے گئی اور پھر جب جس بات پہ لے گئی تو ہم خواتین کے اور ہمارے ممبران خواتین کی عزت کر دے اور شاہ فرمان صاحب نے ان سے پھر بھی معافی مانگی کہ اگر ان کے دل کی ازاری ہوئے اور وہ اس بات کو کئی اور طرف لے گئے تو پھر بھی میں ان سے معافی مانگتا ہوں ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں ہمیں اپنے خان پہ پخر ہیں اور ہم آج بھی وہ ہماری بہت عزت کرتے ہیں اور ہماری پارٹی میں تمام خواتین کی بہت عزت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں ار فرم پہ جاتی ہوں تمام منیسٹروں کے پاس جاتی ہوں میں یہ ہمارے پارٹی ور کرے وہ سب میرے ساتھ ہوتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں بہت عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور میں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں دیکھا اور ناکھان صاحب ایسے ہیں ایسا کام نہیں دیکھا جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ٹکٹ کا آپ کے اور ان کے سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ ابھی تک پارلیمانی بورڈ نہیں بنا اور ہمارے ٹکٹو کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کوئی بھی ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا کسی کی بھی ٹکٹ کا پارلیمانی بورڈ بنے گا اور وہی ٹکٹو کا فیصلہ کرے گا یہ جو الزمات ہے یہ الزمات بے بنیاد ہے وزیراعلا صاحب آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں پہلے بھی بہت الزمات لگے اور وہ الزمات پروف نہیں ہوئے تو اس کے لئے کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اوریڈی انٹرکیوشن کام کر رہے ہیں احتساب کمیشن کام کر رہے ہیں تو اگر رائٹو انفرمیشن کام کر رہے ہیں تو کوئی بھی اگر ایسے ہے اور ابھی ہم نے جو ویسل بلور بل پاس کیے وہ بھی ہے تو جو بھی وہ ہے وہ سارے ادارے ہیں اس میں جائے اور درخواست دیں جی شیبہ بی بی آپ کچھ بوجھنا چاہ رہے تھے موسیقی موسیقی موسیقی